السلام علیکم ناظرین میرے نام زشان رزا ہے ناظرین بڑی اہم خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور کئی روز سے یہ منصوبہ بندی جو ہے وہ بنائی جا رہی تھی کہ ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے گا رات گئی یہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا ہے فضائی حملہ کیا گیا ہے بمبارک کی گئی ہے اور کس طرح سے ایران نے اس حملے کو نکام جو ہے وہ بنایا ہے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر دیکھ سکت ہیں کہ کس طرح سے ایک جو نئی ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے ایران کی جانب سے کہ ان کا جو ائر ڈیفینس سسٹم تھا وہ کتنا محصر تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مزائلز جو ہیں انہیں فضاء میں ہی تباہ جو ہے وہ کرنے کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں بڑا یہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور کن کن شہروں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے تمام تفصیلات جو ہے میں آج کے اس ویلوگ میں آپ سے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا چلو کہ یکم اکتوبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ یکم اکتوبر کو تین سو مزائلز کے ساتھ حملہ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے اسرائیل پر اور ان کی فوجی تنصیبات پر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا تھا جس کے ارد عمل میں اسرائیل نے گزشتہ رات کو حملہ کیا ہے فضائی حملہ جو ہے یہ کیا گیا ہے اور کن کن شہروں میں کیا گیا تھا سب سے کل آپ کو بتاتے ہیں کہ ایرانی دارو حکومت تہران شراز اور کرش پر فضائی حملہ جو ہے وہ کیا گیا ہے ایران کے سرکاری می تہران میں دھماکوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران میں تہران اور اس کے قریب جو شہر ہیں وہاں پر پانچ دھماکوں کی آواز سنائی دی گئی ہے اس پر جو عرب میڈیا ہے وہ کیا کہتا ہے اور ایران کے جو حکام ہیں وہ اس بات کو کس طرح لے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس سارے موضوع پر بات کرنی بہت ضروری ہے تو تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو باخبر رکھا جا سکے کچھ ریپورٹس ہیں میرے سامنے کھلی ہیں اس وقت میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ کیا ہے تو کنڈیشن کچھ یوں ہے کہ ایرانی میڈیا جو ہے اس کے مطابق دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے اور خمینی ائرپورٹ پر بھی دھماکوں کی آواز سنی گئی ہے اور تہران حکومت کی طرف سے اسرائیل پر حملوں کے جواب میں ایران کی کئی علاقوں میں فوجی مقامات پر مزائلوں سے نشانہ بنایا گ کئی امارتوں میں آگ لگ گئی جن میں سے ایک امارت میں سے دس لوگ جو ہے ان کو نکالا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے یہ دھمکی جو ہے وہ دی جا رہی تھی جس کے بعد اب یہ حملے کی جو خبر ہے وہ سامنے آ چکی ہے جبکہ اس حوالے سے امریکہ کیا کیا کہنا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ جی ایران پر اسرائیلی حملوں سے لا تلقی کا اعلان امریکہ نے کرتی ہے بایو تھا اس کے ترجمان جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ اسرائیل کے ایران پر حملوں میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے کوئی ہات نہیں ہے تاہم ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں اور صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس نے ایران پر اسرائیل کے حملوں کو جو ہے وہ اپنی دفاعی مش قرار دیا گیا ہے اچھا اس سارے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایرانی میڈیا کے ذرائع جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی حملوں میں پاسدارن انقلاب کا کوئی دفتر جو ہے اسے نشانہ نہیں بنایا گیا ہے اور کوئی دفتر کا نقصان نہیں ہوا ہے اور اگر بات یہاں پر کریں ہم ایرانی میڈیا کیا کیا بتا رہا ہے ایرانی میڈیا یہ کہہ رہا ہے جی کہ مہر آباد ائرپورٹ پر تمام پروازے معمول کے مطابق ہیں کسی جنگی تیارے یا مزائل کی آواز نہیں سنی گئی ہے نہ ہی کہیں سے کوئی آگ یا دھوان اٹھنے کی اطلاعات ہیں عرب میڈیا کہہ رہا ہے کہ تہران ائرپورٹ کے قریب دھماکے کے علاوہ دمشق کے ذہی اور وسطی علاقوں میں دھماکے سنے گئے ہیں جبکہ دھماکوں کے اطلاعات پر ایرانی فضائیہ کے حدود سے پروازوں کا رکھ موڑ دیا گیا ہے اچھا یہاں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کو اپنے دفاعی مشق قرار دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران پر حملوں سے کچھ دیر پہلے امریکی صدر بائیڈین جو ہیں ان کو ممکنہ کاروائی سے آگاک کر دیا گیا تھا اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ یہ اگر کشیدگی اسی طرح سے جاری رہتی ہے جو اب اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اس پر ایران کا بھی سخت رد عمل جو ہے وہ سامنے آج سکتا ہے اور ایک نئی جنگ چھڑے جائے گی اور یہ نئی جنگ جو چھڑے گی وہ عالمی جنگ کی طرف جائے گی اچھا صورتحال یوں ہے کہ کچھ مزید ڈیٹیلز میرے پاس آج چکی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اسرائیلی میڈیا جو ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ کرج وہ شہر ہے جہاں پر ایران کے نیوکلئر پاور پرانٹس موجود ہیں تاہم واضح نہیں ہے کہ نیوکلئر پاور پرانٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے یا نہیں اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ جو کیا گیا ہے اس حوالے سے جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی سکیورٹی نظام سے متعلق اہم عمارت میں مبینہ طور پر دھماکے کی اطلاعات موجود ہیں اور یہ کون سی عمارت ہے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلنا کیونکہ ایرانی میڈیا یہ کہتا ہے کہ کوئی اسی عمارت دفاعی نہیں ہے یا کوئی اہم تنصیبات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے کہ عمارت میں آگ لگنے کے بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے فائل ریڈ گیٹ کا حملہ جو ہے وہاں پر فوری طور پر پہنچا ہے اچھا ایک اور خبر ہمارے پاس آ رہی تھی کہ ایرانی حکام کا مطابق کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مشک تھی جو کی گئی ہے اور ایسا کوئی حملہ ہمارے اوپر نہیں ہوا ایک مشک تھی ائر دفینس سسٹم کے حوالے سے کہ وہ کی گئی ہے اپنے دفاعی نظام کو ہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں یہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا ہے کیونکہ اسرائیلی میڈیا بھی کہہ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے فضائی بمباری کی گئی ہے تو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ونڈو میں چلا رکھی ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں تو یہاں یہ لگتا ہے کہ ایران کے پاس کوئی ایسا دفاعی نظام آ چکا ہے ایران دفینس سسٹم آ چکا ہے کہ وہ بھی اب اگر ایران کے اوپر کوئی مضائل داغے جائیں گے تو اسے نکام جو ہے وہ بنا دیا جائے گا لیکن ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں کشید کی جو ہے وہ بڑتی نظر آ رہی ہے کشید کی میں کمی کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کمی آئے گی کیونکہ ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس حوالے سے کچھ میڈیا کی جو ریپورٹس ہیں وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں ہم اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر اٹیک کیا گیا ہے اور اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ اس سے پہلے دھمکیاں دی جا رہی تھیں اور شامی میڈیا جو ہے اس کا کہنا ہے کہ دمشق اور ہومس میں بھی کئی دھماکیں سنے گئے ہیں جبکہ شامی فضائی فضائیہ مضائلوں کو نکام بنانے میں مصروف عمل رہی ہے اس کے علاوہ عراقی جو شہروں میں بھی دھماکوں کی آواز جو ہے وہ سنی گئی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا پلان کر کے مختلف جگہ پر جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے مختلف جگہ کو نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ابھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ یکم اکتوبر سے شروع ہوا تھا جو ایران اور اسرائیل کے درمیان جو بڑھتی ہوئی جو شدید قسم کی جو کشیدگی ہے وہ یکم اکتوبر سے شروع ہوئی تھی ایران کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا اسرائیل پر اور ایرانی حکام کا ہی کہنا تھا کہ کسی بھی عبادی والے علاقے کو نشانہ نہیں بنایا ہے کیونکہ ہم لوگ کبھی بھی جو ایسے علاقے ہوتے ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کرتے ہیں اور صرف اور صرف جو نشانہ بنایا گیا ہے وہ تنصیبات کو بنایا گیا تھا فوجی جو تنصیبات تھی ان کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ابھی جو خبر سامنے آئی ہے وہ بڑی اہم خبر ہے کہ اسرائیل کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے ایران کے تین جو اہم شہر ہیں ان کو ٹارگٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ابھی کسی بھی جانی نقصان کی اطلاعات جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ دس افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی تھی لیکن ابھی تک واضح جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے کہ اس میں کیا سچائی ہے کیا حقائق ہے کیونکہ جیسے دیکھیں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے رات گئے یہ واقعہ ہوا ہے اور ابھی جیسے جیسے ہمارے پاس ڈیٹیلز آئے گی ہم وہ انشاءاللہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے ابھی جو تازہ ترجین صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ سے شیئر کیا ہے کہ نئے جنگ جو ہے وہ سٹھتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر یہ یہی اگر حملہ اب دیکھیں ایران کے جانب سے بھی رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا ایران اگر یہ کشیدگی اسی طرح جاری رہتی ہے تو یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے اور اس کشیدگی کو کم ہونا چاہیے عالمی برادری کو سوچنا چاہیے عالمی جو قوتیں بیٹھیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کیونکہ اگر یہ کشیدگی بڑھتی رہتی ہے تو پھر خطے میں جو صورتحال ہوگی وہ بہت کمپیر ہو جائے گی تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولئے گا چینل پہ سسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی جی لیٹس ویڈیوز کے نوٹکیشنز آپ کو محصول ہوتے رہیں مجھے اجازت دے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ